آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاہ خمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں سپیشل رپورٹ سیاسی اختلاف میں احترام ضروری تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلومات ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بے شمار سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں ہر جماعت عوام کی حقیقی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے عوام سے رجوع ہوتے ہوئے نت نئے وائدے کرتی ہے عوام کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں ہتیلی میں جنت دکھاتے ہوئے ان کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے وعدے کی جاتے ہیں جن کو پورا کرنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو ساتھ ہی دوسری سیاسی جماعتوں پر تنخیدیں اور الزامات بھی ہندوستانی سیاست کا حصہ ہیں یہ جمہوریت کی انفرادیت ہے کہ ایک دوسرے کو تنخید کا ناشانہ بنایا جاتا ہے تاہم اس میں ہترام کو ملحوظ رکھنا بے انتہا ضروری ہے کسی کے ساتھ نظریات اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اور جمہوریت میں اس کا ایک دوسرے کو حق بھی دیا گیا ہے ایک گھر میں چار لوگ اگر ہیں تو ان چاروں میں بھی نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں اور یہ ایک فطری عمل ہے تاہم ان اختلافات کو شخصی عداوت یا دشمنی کی حد تک نہیں لے جانا چاہیے ہندوستانی سیاست کے میار میں حالیہ دنوں میں گراوٹ کی انتہا دیکھی جا رہی ہے ایک دوسرے پر تنخید کرتے ہوئے ایک دوسرے کے احترام کو خاطر میں لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ہر کوئی خود کو سب سے بہتر کے طور پر دکھانے میں مصروف ہے دوسروں کے وجود سے ہی انکار کیا جا رہا ہے اور انہیں سیاسی ہی نہیں بلکہ تباہی طور پر بھی ختم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں گزشتہ دینوں کرناڑا کا میں بی جے پی کی ریاستی صدر نے سینئر کانگریس لیڈر کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح سے ٹیپو سلطان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اسی طرح کانگریس لیڈر کا خاتمہ کر دیا جائے گا اس طرح کی زبان ہندوستانی سیاست کا حصہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے بیان بازیوں سے سیاسی اختلاف دراصل شخصی بغز اور اناد میں بدل جاتا ہے اور یہ ہندوستانی سیاست کی روایت کبھی نہیں رہی ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ حکمران جماعت اور اپوزیشن خائدین میں نظریاتی اور سیاسی اختلافات بہت شدید ہونے کے باوجود ان میں ایک دوسرے کے لئے شخصی احترام ضرور تھا اور ایک دوسرے کی خدر کی جاتی تھی اب حالات بدل جئے گئے ہیں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اپنے منظر نامے میں کسی دوسرے کو شامل کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اسے خبول کرنے کے لئے تیار ہے ایک دوسرے پر تنخیتیں آج بھی جاری ہے الزامات اب بھی لگائے جا رہے ہیں ان کے جواب بھی اسی حساب سے دیے جا رہے ہیں بھی کسی بھی سطح کے ریمارک سکے جا رہے ہیں ایسا کرنے والوں کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی ہے انہیں قانونی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود وہ اپنے رویے میں کسی طرح کی تبدیلی لانے کیلئے تیار نہیں ہیں وہ صرف اپنی زبان چلاتے ہوئے خود کو عوام میں پیش کرنے میں مصروف ہیں اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہے گئی ہے کہ عوام میں ان کی روش کا کیا اثر ہو رہا ہے عوام کے ذہنوں میں ان کی شبیہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہے آج مختلف جماعتوں میں کئی قائدین ایسے ہیں جو انتہائی ناشائستہ زبان استعمال کر رہے ہیں اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ان میں اکثر کا تعلق برسار اختدار جماعتوں سے بھی ہے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں اس معاملے میں دوہرمی آنات اختیار کیے جا رہے ہیں ایک گوشہ کو کسی بھی طرح کے بیانبازی پر نشانہ بنایا جاتا ہے تو دوسرے گوشہ کی جانب سے استعمال کیے جانے والے ناشائستہ الفاس کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ میڈیا کا ڈوغلاپن ہے اور غلامی ہے ملک کے تمام سیاستدانوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بات پیشے نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان اخلاق اور اقدار کا ملک ہے ہماری روایات کو دنیا بھر میں موتبر سمجھا جاتا ہے ہم نے کئی مواقع پر دیکھا ہے کہ حکومتوں کے خائدین اپوزشن خائدین کی اور بڑھ سر اختدار خائدین کی اپوزشن خائدین کی جانب سے ستائش بھی کی گئی ہے مختلف نظریات رکھنے کے باوجود ان میں شخصی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں یہی ہندوستانی سیاست اور ہماری جمہوریت کی انفرادیت رہی ہے اس کو برقرار رکھا جانا چاہیے سیاست ایک اکثر اور بیشتر بدلنے والی شہ ہے اور اس میں کسی سے شخصی اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے نظریاتی اور سیاست اختلافات کو شخصی اختلافات کے حد تک پہنچانے سے ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ سی جنجا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کہ لبنا خیال رکھیں اللہ حافظ